اور جو پردے میں گالی دے رہا ہے اللہ لعلان سپیکر لگا کے صحابہ کو اسے حیاء دلائی جائے یہ رمضان سے پہلے اعلیٰ ایتھارٹی کے ساتھ ہمارے مذاکرات جاری تھے وہ میری ایک تقریر کی وجہ سے ان پر قیامت آئی ہوئی تھی روافظ پر میرے خلاف جلسے جلوس اور کیا کیا کر رہے تھے تو میں نے اعلیٰ ایتھارٹی کو کہا کہ ان سب کو میرے سامنے لے آؤ صرف قرآن پڑھیں گے اگر میں نے بات قرآن سے باہر کی ہے تو پھر میرے پتلے جلالے اور اگر میں نے بات قرآن سے کی ہے تو یہ قرآن سے بغاوت کیوں کرتے ہیں ان پر ایف گئیار کٹو دو سو پچانویں سیکھی کہ جو لفظ اللہ نے بولا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بولا ہے یہ اس لفظ کی وجہ سے میرے خلاف احتجاج کر رہے ہیں تو اس موقع پر ہم نے انہیں کہا کہ ہم تو اتنے امن والے ہیں بلکہ کچھ تو امن کے معنی میں سست بھی ہیں یعنی امن امن میں کچھ سست بھی ہیں کچھ بے خبر بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ ہم حق اپنا مانگی نہیں لے اگر ہم مانگیں تو پھر ان کو بیٹھاؤ ہمارے ساتھ تقسیم کر لے ہم نے کس گلی میں کس چوک میں کس چھڑک پر کس شہرہ پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریمین اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہم کسی کے خلاف معاذ اللہ اشارہ تن کنایہ تن کوئی بات کی ہو میں نے کہا ہماری زبانیں جل جائیں اور میں نے کہا یہ دل اگر اس میں حب علی نہ ہو تو یہ کتوں کے سامنے پھینکنے کے لیے ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے مگر ہم مظلوم کتنے ہیں کہ یہ ٹولا ہر محلے میں تقریبا یعنی جہاں جہاں وہ ہیں سپیکر لگا کر پانچ وقت یعطین خلافہ راشدین کو گالی دیتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو غاسل کہتے ہیں تو کہاں ہیں تمہاری جنسیاں کہاں ہیں تمہارے ادارے یہ ملک قرآن میں بنا ہے اور قرآن صدیق اکبر کی صداقت پہ ہے تو یہ اس صدیق اکبر کو سپیکر لگا کے جہاں صرف ان کا ایک گھر ہے دو گھر ہیں سپیکر لگا کے یہ اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگا رہے ہیں خائن ہونے کا غاسل ہونے کا حضرت عمر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جمیر صحابہ پر انہوں نے کہا کہاں لگاتے ہیں میں نے کہا یہ جو اذان میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب پوچھو اس میں نے کہاں یہ تو اہل سنت اگر مطالبہ کرنا شروع کر دے ہم تو غلام ہیں پنجتن کے اور زبانیں ہیں ہی ان کی تعریف کے لیے مگر یہ جو سپیکر لگا کر ان کو گالیاں دیتے ہیں جن کی صداقت پہ قرآن سچا ہے کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے جمع ہوا تھا اگر ان کا کردار میں کوئی کجی ہوتی تو پھر قرآن کیسے سہی ہے اس بنیاد پر میں نے کہا یہ ان کو بلا کے کہو ہمارے ساتھ بات کر لیں ہم پہ جہاں پبندی لگواتے ہیں لگوائیں ہم پہلے کچھ نہیں کہتے کیونکہ ہم تو کہہ سکتے ہی نہیں ان نفو سے کچھ سیا کے خلاف ان کی تو شان ہمارا عنوان ہے لیکن یہ خود آگئے ہیں لو آپ اپنے دام میں سیاد آگیا ان سے محاسبہ کرو ہر گلی سے سپیکر اترواو ان کا ہر محلے سے یہ تبرہ تو تنہائی میں بھی کفر ہے اور یہ سپیکر لگا کے کرتے پھر رہے اور پھر انہیں ہم پہ اعتراض ہے کہ ہم نے یہ تقریر کیوں کی جو قرآن میں ہے جو سنت میں ہے موسیقی